لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سانیہ ساہیوال میں مارے جانے والوں کے لواحقین کی درخواست پر سمات کی جی ایٹی کے سربراہ اجاز شاہ نے سانیہ سے متعلق ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی سرکاری وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ چھ پولس اہلکار ملزم قرار دیے گئے ہیں جن کے خلاف 63 گواہان کی تفیرس ٹرائل کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے ساتھ مارچ کو ساہیوال کی مقامی عدالت نے ملزمان کو طلب کر رکھا ہے جبکہ عدالتی حکم پر جوڈیشل انکوائری بھی جاری ہے لہٰذا جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ریپورٹ کے مطابق سانیہ ساہیوال میں جان بحق ہونے والے زیشان کو دہشتگرد قرار دیا گیا ہے چیف جسٹس نے استفتار کیا کہ ایک ماہ میں جوڈیشل انکوائری کا حکم دیا تھا چودہ مارچ کو ایک ماہ پورا ہو رہا ہے ریپورٹ داخل کریں عدالت نے وفا کی حکومت سے جواب طلب کرتے ہوئے سمات 18 مارچ تک ملتوی کر دی کیمرمن محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہو نیوز